اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کی اس پاکیزہ مجلس میں آپ سبھی کا تہدیل سے استقبال ہے جیسا کہ آپ ہمیں مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے اہم سوالات لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آج جو ہمارے پاس سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خواب میں ڈیراؤنا خواب دیکھتا ہے یعنی کوئی ایسا خواب دیکھتا ہے کہ وہ ڈیر جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے آئیے ہم پہلے شیخ کا استقبال کرتے ہیں اس کے بعد ہم شیخ سے استقبال کرتے ہیں شیخ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں الحمدللہ آپ نے وقت دیا جو آج ہمارے پاس سوال ہے وہ خواب سے متعلق ہے کہ اگر کوئی سو گیا ہے سوتے ہوئے اگر ڈیراؤنا خواب دیکھتا ہے تو پھر وہ کیا کرے دیکھیں صحیح مسلم میں امام مسلم رحم اللہ نے بہت ہی اچھی ترتیب کے ساتھ اس سسلے کی تقریباً ساری روایتوں کو جمع کرنے کی کوشش کی جس میں آپ سسلم کی یہ تعلیم آئی ہے کہ برا خواب دیکھتا ہے تو کیا کرے تو اس میں کئی حدیثیں ہیں اور میں سب کو ایک اٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا کیا اس میں بتائے گا تو ایک حدیث میں تو یہ بتائے گا جو بہت ہی مشہور ہے کہ اگر کوئی برا خواب دیکھتا ہے تو فَلْيَتْفُلْ أَنْيَسَارِهِ سَلَاسَن کہ وہ بائیں طرف تین بار تھوٹکارے تو اس میں الگ الگ نفس کی بھی لفظ ہیں تفل کے لفظ ہیں بسک کے بھی لفظ ہیں خلاصہ وہی تھوکنا ہے تو یہ ایک تعلیم ہے کہ بائیں طرف تین بار اس کو تھوٹکارنا یہ ایک ہے وہ کچھ پڑھ کے تھوکے ہاں کئی چیزیں ہیں وہ کسی روایت میں پہلے تھوکنا ہے اور تاوز بعد میں ہے عام طور سے پہلے وہی ہے تھوٹکارے اور پھر وہ تاوز ہے یہ ایک چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ فَلْيَتْعُوَسَ مِنْ شَرِّحَ وَمِنْ شَرِّ شَيْطَان وہ اللہ کی پناہ طلب کرے شیطان سے اور خواب کے شر سے یہ دوسرا کام اسے پڑھنا ہے عوض باللہ عام طور سے حدیثوں میں یہ اکٹھے ایک ساتھ ہے اس کے علاوہ اور حدیثیں دیکھیں گے اسی سسلے کی دوسرے طرق دیکھیں گے تو کسی میں یہ بھی ہے کہ فَلْيَتْحَوَلْ اَنْ جَمْبِهِ اللَّذِي كَانَا عَلَي کہ جس پہلو پر تھا وہ بدل دے پہلو بدل دے یہ ایک چیز ہے اس کے علاوہ ایک اور روایت میں ہے فَلْيَقُمْ فَلْيُسَلِّ آگے بڑھ کے اور کچھ کرنا چاہتا ہے تو کھڑا ہو اور نماز پڑھ لیں اس کے علاوہ یہ بھی بعض روایتوں میں ہے کہ کسی کو اسے بتائے نہیں کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرے اگر برا خواب ہے تو کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرے تو یہ ساری چیزیں ہیں الگ الگ روایات میں کہ اگر اس کو برا خواب نظر آتا ہے تو وہ اس طرح کے اعتدابیر اختیار کرے گا یعنی یہ چار چیزیں جو آپ نے ذکر کی ہیں یہ اختیار کر سکتا ہے اچھا یہ خواب کی کتنی شکلیں ہیں دیکھیں اس کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ خواب تین طرح کا ہوتا ہے اس میں ایک ہے کہ حدیث النفس دل کے خیالات اپنے خیالات وہ خواب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں دل میں جو آدمی سوچتا ہے رات میں وہی دیکھتا ہے اور دوسرا ایک ہے تخویف من الشیطان شیطان کی طرف سے ڈرانا ہوتا ہے شیطان ڈراتا ہے اور اتیسرا بشرا من اللہ اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے تو یہ تین طرح کے خواب ہوتے ہیں بشارت جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو اس کو تو روکنا نہیں ہے اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے اور علاج کی ضرورت بھی نہیں ہے اور یہ جو شیطانی خواب ہوتا ہے یہ اصل میں اس کے شر سے بچنے کے لیے اذکار دعا وغیرہ جو بھی بتائی گی ہیں چیزیں وہ کرنا چاہئے اچھا اس میں جو یہ ہے نا حدیث و نفر دل کے خیالات تو جو دل کے خیالات ہوتے ہیں وہ بھی خواب بن جاتے ہیں اور وہ خیالات برے ہوں گے تو خواب بھی برے ہوں گے تو اس کا علاج صرف وہ نہیں ہے کہ پہلو بدل لے باہر طرف تھتکارے تعاوز پڑے یہ سب نماز پڑے وہ سب کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ دن میں اس کا علاج اصل دن میں ہے کہ دن میں اپنے خیالات پر قابو پائے کیونکہ جو دن میں ہمارے خیالات ہوتے ہیں وہ رات میں خواب بن جاتے ہیں اس لئے اس طرح کے خواب کا علاج جو ہے وہ اصل دن میں ہمارا دل جو ہے مطمئن ہونا چاہیے اور ہمارے دل میں اس طرح کے خیالات نہیں آنا چاہیے دن میں آدمی کرے تب ہی وہ رات میں بس سکتا ہے اور دل پر کنٹرول حاصل کرنے کے لئے اور اس طرح کے خیالات سے نجات پانے کے لئے سب سے اہم ذریعہ ہے قرآن مجید کی تلاوت ذکر و اسکار اس کے لئے نماز نماز کے بعد کے اسکار تو ان ساری چیزوں کی پابندی آدمی کرے گا تو اس کے خیالات جو گندے خیالات ہیں وہ سب ختم ہوں گے مصبت خیالات آئیں گے اچھا شک ایک اور اہم مسئلہ ہے آدمی ترہ ترہ کا خواب دیکھتا ہے بہت سے لوگوں کے فون آتے ہیں وہ تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی تعبیر بتا سکتا ہے کیونکہ اس کا تو تذکرہ ملتا ہے کہ کئی لوگوں نے تعبیر بتائی اس کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے حدیث میں بھی تو کیا آج بھی ایسا کوئی موجود تذکرہ بتا سکتا ہے اور کیسے آدمی بتائے یا اس کو آدمی سیکھنے کے لئے کیا کچھ کر سکتا ہے دیکھیں یہ بات تو تیہ ہے کہ آج پوری دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں سو فیصد صحیح تعبیر دوں گا اس کی دلیل صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ خواب کا ذکر ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی نبی آپ مجھے موقع دیں میں تعبیر کرتا ہوں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تعبیر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کچھ صحیح ہے کچھ صحیح نہیں ہے تو آپ اندازہ کریں کہ نبی کے بعد اس امت میں سب سے بڑا مقام کسی کا ہو سکتا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور وہ بھی تعبیر سو فیصد صحیح نہیں بتا پا رہے ہیں تو ان کے علاوہ ہم کیسے ماننے کہ آج بھی کوئی ایسا آدمی ہوگا جو سو فیصد صحیح تعبیر دے سکتا ہے تو کوئی گیارنٹی کے ساتھ نہیں کہ سکتا ہے کہ جو تعبیر میں دے رہا ہوں وہ صحیح ہے ہاں اندازہ کر سکتا ہے ایک آدمی کا ایک ذنی تعبیر ہو سکتی ہے یہاں ایسا ہو سکتا ہے تو وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے تعبیر اور غلط بھی ہو سکتی ہے جہاں تک یہ سوال ہے کہ کیسے تعبیر دے گا اس کا طریقہ کیا ہے تو دو باتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ کہ کوئی نیک ہے متقی ہے پریزگار ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے وہہبی طور پر یہ صلاحیت دے دی ہے کہ وہ تعبیر کر سکے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا پیشہ تھوڑی تھا کہ اس کو تعبیر بتائے کر سکتے لیکن نیک تھے بہت بڑے آدمی تھے انہوں نے بتانے کی کوشش اور بتائے بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ حرب العرین کسی کو یہ صلاحیت دے دے جسے کسی کو ذہن دیتا ہے کسی کو ذہن دماغ صلاحیت وہاں بھی صلاحیت ہر نعمتیں ہوتی ہیں بھی نعمت کسی کو دے سکتا ہے دوسری وجہ ہو سکتی ہے کہ کوئی تجربہ کار ہو یعنی بہت سارے لوگوں کے خواب پڑھ رہا ہو اور ان کے ساتھ کیا ہوا ایک پوری ہسٹری پڑھ رہا ہو تو ایسے خواب سنتے بھی ہیں ان کے حالات جانتے ہیں اس کو ایک ایکسپیرینس ہوا ہو تجربہ ہوا ہو کہ اس طرح کے خواب کے بعد ایسا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس تجربے کی روشنی میں بھی کوئی بات کو کہہ سکتا ہے اس کے لیے جو تیسری باتیں ہوتی ہیں وہ جو شرکیا چیزیں ہوتی ہیں یا شیطانوں کے ذریعے سے وہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی لیکن شکر یہ چیز بھی ہے کہ تعبیر اگر کوئی بتاتا ہے تو یہ اپنے تجربے کی بنیاد پر اپنے گمان اور صلاحیت کی بنیاد بتاتا ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ وہ جو تعبیر بتا ہے وہ صحیح ہو بلکل نہیں ضروری ہے یہ گمان خیر خواہ نہیں ہے وہ کچھ بھی تعبیر بتا کہ آپ کو ڈرا دے آپ کو جو ہے ایک نگیٹیو سوچ دے دے اور آپ پریشان ہو جائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس لیے ہر کسی کے سامنے خواب کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے اور اسے لے کر بہت زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ آج جو بھی خواب کی تعبیر دے گا محض اس کا ذن تخمین تجربہ ہوگا کوئی قطعی بات نہیں ہوگی اس لیے اس کو نہ تو بیان کرنے کی فکر کرنا چاہیے اور بیان کر بھی دیا تو اگر کسی نے کوئی تعبیر دی ہے تو اس کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جی جزاک اللہ خرش ہے بہت بہت شکریہ ناظرین دیکھا آپ نے خواب سے متعلق کئی اہم اور مفید باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پروگرام بہت پسندہ رہا ہوگا ناظرین آپ سبھی کا ہم سے جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ تک تک رکھئے اپنا خیال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں تک رکھئے